اب پرابلم یہ ہے کہ ہم آتے تو ہیں ہر جمعے کو امام صاحب کہتے کہ ہیں سمجھ کسی کو نہیں آتی نہ کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے نہ کسی کے پر ٹائم ہے بندہ کہہ یار پورا خطبہ یاد ہو گیا بچپن سے سنتے سنتے کبھی مانا تو سمجھوں اب سنو حضرت عمر فاروق کے نام سے پہلے کیا خوبصورت القاب ہم سنتے ہیں ذرا سنیے گا عَعْدَ لِلْأَصْحَابِ مُزَيِّنِ الْمِنْبَرِ وَالْمِحْرَابِ الْمُوافِقِ رَعْيُهُ لِلْوَحْيِ وَالْكِتَابِ سیدنا ومولانا الامام امیر المؤمنین وغیظ المنافقین امام المجاہدین فی رب العالمین ابی حفظ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ اب آپ کی ان القاب کا ذرا مانا سمجھنا آپ عَعْدَلِ الْأَصْحَابِ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے آپ کی عدالت کے تو چرچے تھے نا عَعْدَلِ الْأَصْحَابِ مُزَيِّنِ الْمِنْبَرِ وَالْمِحْرَابِ محراب اور مِنبر کی آپ زینت ہیں اللہ اکبر الْمُوافِقِ رَعْيُهُ لِلْوَحْيِ وَالْكِتَابِ آپ کی زبان پر رب نے کیسا حق جاری کیا ایک بار نہیں دو بار نہیں علماء فرماتے ہیں بیس بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق کو مشورہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے اسی مشورے کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھے حضرت عمر کی رائے اور اس رائے پر قرآن کا نازل ہو جانا تو صحابہ بھی کہا کرتے تھے کہ عمر کی زبان جو ہے عمر کی زبان پر حق جاری ہے عمر جو کہتے ہیں قرآن نازل ہو جاتا ہے اللہ اکبر آگے سنو ہم پر سنتے ہیں امیر المؤمنین وغیض المنافقین منافقین پر بڑے غزب والے ہیں مومنین کی امیر ہیں اللہ کی رام میں جہاد کرنے والوں کے امام ہیں ابھی حفظ آپ کی کنیت ابو حفظ ہے اور یہ بھی کمال کی کنیت ہے ابو حفظ حفظ کہتے ہیں شیر کے بچے کو ابو حفظ کہتے ہیں شیر کو اور حضرت عمر وہ جرت والے وہ طاقت والے اور ایسے غالب تھے کہ آپ کی کنیت بھی ابو حفظ ہے سبحان اللہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت عمر کی تو کیا شان ہے سبحان اللہ یہ جو میں آج میں اور آج آپ جو ذکر عمر کر رہے نا یہ کتنی بڑی نیکی ہے آو سنو اور ایمان تازہ کر لو ہماری امنی جان صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ تاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں زیینو مجالسکم بذکر عمرہ کہتی ہیں اپنی محافل کو حضرت عمر فاروق کے ذکر سے آراستہ کیا کرو جب بیٹھا کرو نا تو عمر کا ذکر کر لیا کرو دوستوں میں بیٹھو گھر میں بیٹھو اکیلے بیٹھنے کو بھی مجلس کہتے ہیں اکیلے میں بھی عمر کا ذکر کیا کرو تمہاری مجلس کی زینت بڑ جائے گی تو آؤ امی حضور کا حکم مانتے ہوئے حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے صدقے ہم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے ارے حضرت عمر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اب امیجن تو کریں نا آپ سوچے تو صحیح کہ وہ کیا پرسنیلٹی ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اللہ اکبر